بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنٹی سکس نیوز ایچ ڈی شامل کریں گے ٹرنٹی سکس نیوز ہیڈ لائنز پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید پچاس اموات مولک وائرس سے جامباک افراد کی تعداد دس ہزار پانچ سو گیارہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چار سو بیاس سینے کیسز ریپورٹ ایکٹف کیسز کی تعداد چونتیس ہزار پچاس ہو گئی کرونا مصبت کیسز کی شراط چھ اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ صدر ٹرنپ کے حامیوں کا وائٹ ہاؤس پر تھاوا کپیٹل ہل بیلڈنگ کا گہراؤ کھڑکیاں توڑ کر کانگریس میں گھس کے پولیس کا لاتھی چارج آسو گیس کی شیلنگ چار افراد ہلاک باون گرفتار واشنگٹن ڈی سی میں کرف یونافیس پولیس نے کپیٹل ہل کا کنٹرول سبھا لیا شہر کی صورتحال کشیدار ریاست اور ملکی سرشل میں ٹرمپ کی حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں پورا من رہیں گھروں کو لوٹ جائیں متنازے بیان پر ٹویٹر انتظامیہ نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بھارہ گھنٹی کے لیے محتل کر دیا ری ٹویٹ بھی ٹلیٹ فیس بک پیج پہ چوبیس گھنٹی کے لیے بلوک نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کیپٹل ہل کے باہر اتجاج کو بغاوت کراتے دیا کہتے ہیں بغاوت کا ذمہ دار ٹرمپ ہے کیپٹل ہل پر حملہ جمہوریت کیا کاسی نہیں کرتا مظاہرین کا کیپٹل ہل میں داخل ہونا نہ قابل قبول ہے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا صدر یو این جنرل اسمبلی کا امریکہ میں صورتحال پر حصار تشویش وزرعظم برطانیہ کنیڈا فرانس اسٹریلیا کی پتشدد اتجاج کی مزمت جو بائیڈن کی صدارت کی توصیح کے لیے امریکی کانگریس میں الیکٹروریل ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے سپیکر نینی پل ایسی کہتی ہے آج جو بائیڈن کی جیت کا بازابتہ اعلان کر دیا جائے گا اتجاج کے باعث کانگریس میں الیکٹروریل ووٹوں کی گنتی روکنا پڑی تھی امریکی سینٹ میں بھی دیموکریٹک برطری چورچیا کی دونوں نشستوں پر ڈرم کو شکست اسطیفوں سے حکومت نہیں آپوزیشن کے اسمبلی رکنیت ختم ہوگی وزرعظم شفاف اور بلا تفریق احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے گورنر پنجاب چوڑری سرور کی شہباز گل سے ملاقات میں گفتگو پی ڈی ایم کو دوہزار تیس کے عام انتخابات تک سبر کا مشورہ شہباز گل نے کہا اپوزیشن کا ایجنڈا ملکی مفاد میں نہیں صرف اپنا بچاؤ ہے کراچی میں ایک ہفتے کے اندر چینی کی قیمت میں سات روپے کا اضافہ قیمت نوے روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں چینی پچاسی روپے کلو میں فروخت آٹھا دو روپے اضافے کے ساتھ ستر روپے کا ہو گیا پشاور میں آٹھا غائب اسلام آباد میں فارن میڈیکل گریڈویٹس کا احتجاج پولیس کا لاتھی چارج وارٹر کینن کا استعمال وائے ڈی اے کی ملکی ہڑتال کی دمکی پر گرفتار مظاہرین رہا سیرنگر ہائیوے پر ٹریفک بری طرح متاثر رہی انتظامی کے جانب سے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا مذاکرات کا دوسرا دور آج دوپہر میں ہوگا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے آتھ کوئٹا جانے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں لوائکین اپنے پیاروں کی میتوں کو سب پردخات کر دیں یقین ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی درخواست رد نہیں کریں گے بلاول برٹو زرداری اور وزرالہ سندھ بھی آج کوئٹا پہنچیں گے رمضان شگر ملز ریفرنس حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برمی کیا حمزہ شہباز جیل اسپتال میں داخل ہیں کیا وہ چلنے کے قابل نہیں آپ زبانی جو مرضی کہتے رہے ہیں میں کیسے یقین کرلوں کس کو ریلیف دینا ہے تو درخواست تو ٹھیک سے لکھیں موزز جج کی ریمارکٹس کرونا سے کمزوری پر حمزہ شہباز کا چوروں کا درد برا جیل ڈاکٹر کے بیان نیب کی گواہ انتظامات پر دوبارہ طلب کراچی محمود آباد نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز اختر کالونی تک غیر کانونی تعمیرات مسمار ہیوی مشنری سے سافٹ آپریشن جاری سیکیورٹی کے لیے پالیس کی بھاری نفری موقع پر موجود قومی ٹیم کی نیوزیلینڈ سے واپسی کی تیاریاں سکوارٹ کے دوران سفر کوویڈ نائنٹین پر بریفنگ سفر کے دوران اور پاکستان پہنچنے پر میل ملاب کی ہدایت پاکستانی ٹیم نوجنوری کوکلینڈ سے واپسی کے لیے اڑان بڑھے گی نیوزیلینڈ کے رکٹ بورٹ دھوڑا کرنے پر پی سی بی اور پاکستانی سکوارٹ کے شکر گزار پاکستانی کھلاڑیوں سے مسافہ کرنے کی تصویر بھی جاری سانیہ ایمچ میں ہزارہ برادری کے کان کنوں کی شہادت افسوسناک ہے لوائیکین کی تحفظات دور کریں گے وزیراعظم عمران خان کا تورک ٹی وی کو انٹرویو بولے نہیں جانتا کہ بائیڈن تظامیہ مقبوضہ کشمیر پر کیا موقف رکھتی ہے امریکی صدیر ڈولنڈ ٹرم سے بات کی تھی اسی طرح بائیڈن انتظامیہ سے کردار ادا کرنے کے لیے بات کروں گا چاہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ہماری قربانیوں کو دیکھے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مطالب کا کہا کہ مجھ پر کوئی تباہ نہیں نہ ہی کوئی ڈال سکتا ہے پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا اگر ہم نے اسرائیل کو مانا تو کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اسامہ ستی قتل کے اس اسلام آباد پولیس کے پانچ پولیس اہل کاروں کا ساتھ روزہ جسمانی ریمان منظور اسامہ نے تین سگنل کو توڑا گاڑی کے شیشے کالے تھے ہم پر فائرنگ نہیں کی گئی ملزمان کا بیان بچہ کتنا بڑا دہشتگرد تھا کہ گاڑی نہیں روکے گا تو گولیاں مارو گے جج کا اس تفسار سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس اسامہ کے لوائکین کا تفتیش پر عدم اعتماد آئی جی اسلام آباد عامر زلفکار تبدیل قاضی جمیل الرحمان کو آئی جی اسلام آباد تینات کر دیا گیا مراد صحیح نے وزیراعلا سندھ کو بلاول بٹو کا غلام قرار دے دیا کہا وزیراعلا سندھ کرپشن کے لیے عاصف علی زرداری کے سہولتکار ہیں اومنی گروپ کے لیے سندھ بینک کو استعمال کیا گیا احساس پروگرام کی رقم میں بھی خرد برت کی گئی پیپلس پارٹی نے سندھ کو غربت کے سوا کچھ نہیں دیا بلاول بٹو نے کرونا وائرس پر سیاست کی پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دھند لاہور سے ملتان روڑی سے سمندری کوٹ عبدالحکیم تک موٹر وے بند قومی شارعہ پر حد نگاہ دس میٹر حد شہ دھند میں گھم چیچا وطنی کسوال میاد جنو میں دھند بہاول پور احمد پر شرکیار رحم یار خان میں بھی شدید دھند پروازوں کا شہدول پوری طرح متاثر ہیلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv